بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹھی ہے تو ہم آج حلدی کا حلوہ بنائیں گے آدھا کلو ہم نے فریش تازہ حلدی لے لی ہے جو سردیوں میں عام طور پر سبزی کی دکانوں سے مل جاتی ہے آسان ایزیلی مل جاتی ہے تو یہ ادرک کی طرح دیکھتی ہے اور اس کو ہم نے حلدی کو فریش حلدی لے لی ہے اور اس کو اچھی طرح دھو کر اور اس کا اوپر سے جو اس کا چلکہ ہے وہ اتار کر ہم نے اس کو گرینڈ کر لی ہے اچھی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے اور اس کا کلر دیکھ لیں ماشاءاللہ تو حلدی کا حلوہ بنائیں گے اور اس کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو یہ ویڈیو میں میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری طرف ہمارا جو دودھ ہے وہ گرم ہو چکے اچھی طرح ہلائچی ڈال کر اس پر کو ہم نے گرم کر لیا ہے آدھا کلو ہماری حلدی ہے اور چار کلو ہمارا دودھ ہے تو اس کو دودھ کو ہم نے ایک عبال دے لیا ہے اچھی طرح تو اب یہ حلدی ہم اس دودھ میں شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم نے اس کے اندر حلدی کا پیسٹ شامل کر دیا ہے اور اسے اچھی طرح مکس بھی کر لیا ہے اور اب اس کو ہم نے تب تک پکانا ہے جب تک تھوڑا سا یہ گاڑا ہو جائے اس کا گاڑا پن آنے تک ہم نے اس کو پکانا ہے اور چھمچ ہم نے برابر ہلاتے رہنا ہے اور دوسری طرف ہم باقی چیزیں پیڑی کر لیتے ہیں یہ ہمارا دیسی گھی ہے اوریجنل دیسی گھی ہے ہم گھر میں اوریجنل دیسی گھی جو ہے وہ تیار کرتے ہیں اور دوسری طرف ہم سوجی بھون لیتے ہیں یہ دیسی اس میں سے ڈالیں گے اور گھی ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے دوسرے پتیلے کے اندر اور تقریبا ہم اس میں ایک کلو گھی شامل کر دیں گے اور گھی کو ہم میلٹ ہونے دیں گے اور دوسری طرف میں نے کچھ ڈرائی فروٹ لے لیے ہیں جو کچھ یوں ہیں بادام، اکھروٹ اور چار مگز یہ میں نے ڈرائی فروٹ لیے ہیں آپ اپنی پسند کے کوئی بھی ڈرائی فروٹ یوز کر سکتے ہیں اپنی اپنی پسند کے یوز کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس سوچی ہے سوچی تقریبا تین پاؤ ہے تین پاؤ سوچی ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سوچی اور تین پاؤ ماروز سوچی ہے اور ہم نے چینی تقریبا ایک کلو لی ہے ایک کلو چینی تین پاؤ سوچی گھی ہمارا ملٹ ہو چکے ہے اور گرم بھی ہو چکے ہے نیچے ببلز آنا شروع ہو چکے ہیں اور اب ہم اس میں سوچی شامل کر دیں گے سوچی کو ہم دیسی گھی میں بھون لیں گے بہتی پیاری خوشبو آتی ہے جب سوچی کو ہم دیسی گھی میں بھونتے ہیں ماشاءاللہ ویڈیو کو شروع کر لے کر آخر تک ضرور دیکھیں اور ابھی تک آپ نے میرا چینل مائی کچن فوز سیکٹ سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز لاؤ گھنٹی والا مکن دبا دیں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس ہوں سوچی کو ہم بھول لیں گے اس کو ہم ہلکا براؤن کر لیں گے براؤن ہونے تک ہم اس کو بھول لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری جو سوجی ہے وہ تقریباً گالڈن براؤن ہو چکی ہے بھون چکی ہے اب ہم یہاں چینی شامل کر دیں گے ایک کلو تین پاؤ سوجی کے اندر ایک کلو چینی شامل کر دیں گے اس کو ہم اچھی طرح میکس کر لیں گے چینی ڈال کر ہم نے سوجی کے اندر چینی ڈال کر اس کو اچھی طرح میکس کر لیتے ہیں اب ہم اس میں شامل کریں گے بھی گے کے اندر اور سوجی کے اندر ہلدی والا دودھ شامل کر دیں گے اور ہمارا دودھ اس میں شامل ہو چکا ہے ہلدی والا اور اب ہم اس میں اس کو پکنے دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اب تیار ہونے والا ہے اس شکل میں آ چکا ہے آپ سائیڈر سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا گھی جو ہے وہ اس نے گھی چھوڑ دیا ہے اس کو آپ نے اس کے باوجود بھی آپ نے اس کو بار بار چمچ چھلاتے رہنا ہے تو اب ہم نے جو ڈرائی پروٹ سے اس کو موٹا موٹا چاپ کر کے اس کیمیلر شامل کر دیا ہے آپ چاہیں تو ثابت بھی شامل کر سکتے ہیں ان کو چاپ چاپ کیے ہوئے ہیں یہ جو ہم نے موٹا موٹا چاپ کر دیا ہے اس کو ہم اس میں مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا جو ہے ہلدی کا علوہ وہ تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر ما شاہ اللہ اس کا گھی جو ہے ہلدی کے علوے نے اپنے اوپر چھوڑ دیا ہے گھی اور اب ہم اس میں لائچی پورڈر شامل کریں گے لائچی پورڈر شامل کریں گے اور پھر اسے اچھی تر مکس کر لیں گے اور یہ تیار ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاہ اللہ آپ اس کا کلر دیکھیں ہلدی کا اور کتنا زبردست یہ تیار ہو چکی ہے اس کو میں نے دو تقریبا پانچ منٹ کے لئے ڈھک کے رکھ دیا تھا اور اس کا آئل دیکھیں آپ اس کا گھی دیکھیں جو اس کے اوپر آ چکا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہلوہ بن کر تیار ہو چکا ہے میں آپ کو اسے ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں کتنا ہی زبردست تیار ہوا ہے یہ لجی یہ لذیذہ لذیذہ ہلوہ تیار ہو چکا ہے اگر آپ کو میری یہ رسپی اچھی لگی ہے اور ہلوہ دیکھتے ہی آکھیں پانی آ رہا ہے تو جلدی سے ویڈیو پر لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں شکریہ اللہ افیس ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی